گوشہ محل کورپوریٹر شنکر یادب نے درگاں حضرت جاناللہ شاہ اور خبرستان کا دورہ کیا جب انہیں اس بات کی تلہ ملی کہ چند وقت پارازی پر خبزہ کرنے والے شر پسند لینڈ گریبرز اس زمین پر غیر خانونی طریقے سے خبزہ کرنے کی غرض سے وہاں پر سو سے زائد خبروں کو تباہ کر کے وہاں کی زمین کو مستحق کر رہے تھے اس سے خبل بھی وہاں پر اسی طرح کی سرگرمیاں انجام دی گئی تھی اس موقع پر سید غوث حبیب عبداللہ امکے نعیم الدین سید شکل موظم احمد اور دگر افزل گنچ مارکٹ کے ذمہ داران بھی موجود تھے تمام نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے اس خصوص میں تمام تر تفصیلات بھی بتائی اسی طرح کی مزید تفصیلات کے لیے ہمیں چینل کو یوٹیوب پر لائک کریں اور فیس بک پر فالو کریں وہ میرے کو ڈیوڑ کر رہا ہے ہم بات کریں گے مسئلہ آپ دیکھیں یہاں یہ جو بات میں خبران جس کے تھوڑے آپ 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 ہمارے عبدالگنج کے جاننگوار ساتر صاحب نے کئی سالوں سے میں یہاں ہی پیدا ہوں میں ساٹھ سال کا ہوں میں بچپن سے دیکھتے ہوں یہاں باجو ایک گراؤنڈ تھا مکپل کا اس کے بوجود یہاں کبرہ تھے آج کچھ لوگ کوئی متعلی بول رہے کوئی وکبوڑ کا بول رہے بول کے یہاں جتنے یہ کبر بول تو آج ایک مندر کے جیسا ایک مجید کے جیسا آج اپن انسان لوگ وہ سیلن سے اپن یہ کرتے اور سال آکے کبروں پر پھول چڑھاتے کرتے یہاں کچھ لوگ جو ہے نا یہ کبرہ چھوڑ کے جگہ کبجہ کر کے کچھ بیس لینا کچھ بنانا چاہ رہے لینڈ گرافی کرنا چاہ رہے لینڈ یہاں کرنا چاہ رہے ہم کرنے نہیں دیں گے میں یہاں کا لوکل کارپوریٹر ہوں یہاں جو کبرہ تھے وہ کبرہ پھر بنیں گے جو جو کبرہ والے ہیں ان کو بولا کے ان کے کبرہ بنیں گے ہمیشہ یہاں کبرہ جائیں گے یہاں آئندہ یا کوئی آکے کچھ دوسرے عرکتہ کرے تو اپنے ایمان سے کچھ بھی آپ سے اکھے آؤ بات کرو آپ سے اب اس کا حال بھی نکالے جو کبرہستان میں جو کچھ گنڈے لوگ یہاں کبجہ کرنے چاہ رہے وہ ارگز نہیں ہوئے گا یہاں جس کو اپنے وقبور جو پرمیشن دیا کیا حساب سے دیا کوئی کبر پہ مکان بننے کا پرمیشن کوئی دیتے کیا پرمیشن کا کیانسل کریے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جاڑا کاٹ دی آج جاڑا کاٹ نہیں چاہی اپنا واتاورن کیا ہو رہا آپ کو بھی معلوم ہے جاڑا کاٹے اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم ہمارے حساب سے یہاں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ہمارے حساب سے کچھ کریں گے ہمارے حساب سے کچھ کریں گے